ایک مسلمان کو اس مہینے کی تیاری کیسے کرنی چاہیے اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے اس سے پہلے پہلے کون کون سے کام نبٹا لینے چاہیے یہ بات سمجھنے والی ہے جس کے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا معلہ بن فضل فرماتے ہیں کان السلف یدعون اللہ ستت اشعر این یبلغہم رمضان سلف صالحین کی عادت یہ تھی وہ چھے ماہ تک اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ رمضان المبارک کی نعمتوں سے محروم نہ کرنا رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیں جب رمضان گزر جاتا تو پھر چھے مہینے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے رمضان سے چھے مہینے پہلے تو دعائیں کیا ہوتی اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں عطا کر دیں پھر رمضان مل جاتا زندہ ہوتے تو پھر اس میں جو عبادات کی ہوتی ہیں ان کی قبولیت کے لیے چھے مہینوں تک دعائیں کرتے رہتے ہیں یحییٰ بن عبی کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کان من دعائهم صلف صالحین اس لیے دعائیں یہ کیا کرتے ہیں اللہم سلمنے الى رمضان یا اللہ میری ایک ہی خوش ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے رمضان تک مجھے سلامت رکھنا وسلم لی رمضان اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دینا وتسلمہ منی متقبلا اور پھر اس لمزان میں میں جو نیکیاں کروں اس کو اپنی رحمت و عنایت سے قبول فرما لینا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے سید الشہور شہر رمضان رمضان کا مہینہ بارہ مہینوں کا سردار مہینہ ہے جس طرح دنیا میں کوئی سردار آئے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے تیاری کی جاتی ہے کس طرح اپنے لباس سے لے کے محول سے لے کے ہر کام کو مرتب کیا جاتا ہے کہ سردار آ رہا ہے تو بارہ مہینوں کا جو سردار ہے رمضان اس کے آنے سے پہلے بھی انسان کو تیاری کرنے شایئے اس لیے عمر بن قیس ان کا معمول یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ اذا دخل شعبان جب شعبان شروع ہو جاتا اغلق تجارته وہ اپنی تجارت کو بند کر دیتے اور ساتھ کیا کہتے وَتَفَرَّغَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قرآنِ مجید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے شعبان میں اور کہا کرتے توبہ لمن اصلح نفسہ قبل رمضان اصل میں خوش نصیب وہ ہے جو رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لے اس سردار کا استقبال اسی طرح ہی کیا جائے اپنی اصلاح کی جائے کبھی بھی دنیا میں کوئی بادشاہ آئے تو سب سے پہلے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو انسان درست کرتا ہے تو بندہ مومن کو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو ظاہری طور پر تردیب دے لینا چاہئے اس لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی تو عادت یہ تھی اذا دخل رمضان یفر من قراءة الحدیث و مجالسة اہل العلم رمضان سے پہلے پہلے حدیث کے چکے امام تھی بادشاہ بھی ان کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے لیکن وہ کہا کرتے تھے یہ رمضان تک ہی ہے جو ہی رمضان شروع ہو جاتا تو ان کا عمل یہ تھا وہ حدیث بھی نہیں پڑھاتے تھے کہتے تھے یہ مہینہ ہے قرآن کا اب علماء کی مجلس بھی نہیں قرآن پڑھو تو رمضان المبارک سے پہلے اپنے تمام امور کو نبٹانا یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ کام جس کو کرنے سے رمضان میں وقت ضائع ہوگا جس میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے ذکر کیا جا سکتا ہے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں اور اللہ حضر جلال کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے اپنی ذاتی ضروریات کو ہی شابان کے اندر مکمل کر لیا جائے کپ پیغمبر کے لئے کیا جا سکتا ہے گوز پیغمبر P conservation وقید پیغمبر P